حسین آباد اتحاد ویل فیر کمیٹی کی جانب سے کشمیریوں کے ساتھ اظہاریت جہتی کے حوالے سے امیر مسلم کی قیادت میں گزو چوک پر ایک کیمپ قائم کی گئی جس میں پی پی ایم ٹی جبار خان، کاسم آباد مینسپل کے جیئرمن کاشف خان شورو پی پی رینما فیاض شاہ اور سنوی سگڑ و فنکاروں نے شرکت کی اس حوالے سے دیکھتے ہیں چیف رپورٹر سنس وارس ریاض کی یہ رپورٹ ماں کشمیری تو جنت ہے نا جنت میں توفان ہے کیوں حق تو ہے وانوں کے دینے درد میں پھر انسان ہے کیوں یہ ہے میری اپنی جنت مجھ کو اس میں رہنا ہے سنو دنیا کے رکھوانو مجھ کو بھی کچھ کہنا ہے یاد ہمت کو ساروں کے دکھ میرا بکھ کیوں یاد نہیں اب تو ہے جی ناظرین حسین آباد اتحاد ویلفر کمیٹی کی جانب سے کشمیر سے ازارہ یک جنتی سلسلے میں یہاں گدو چونک پر ایک کینپ لگائی گئی ہے اس سلسلے میں اتحاد کے صدر سے میں بات کروں گا جی کیا کہیں گے جو آپ نے کیمپ لگائی ہے کشمیر سے ازارہ یک جنتی کے حوالے سے کیا کہیں گے اسلام علیکم جیسا کہ آپ کو پتا ہے ایک فیبروری ہے اور ایک سو ترسی دن ہو چکے ہیں کشمیر کے اوپر کرفیو نافذے ہمارے کشمیری بھائی بہنوں بچوں کے اوپر انڈیا جو ہے ایک ظلم ڈھا رہا ہے پورے پاکستان ناصر پاکستان پوری دنیا کے اندر جو اینج جگہ جگہ لوگ کیمپ سے لگا رہے ہیں پروٹس کریں اپنا اپنا پروٹس ڈکارڈ کروا رہے ہیں یہ جو کشمیر کے اوپر انڈیا کا بہن مانا ایک ظلم اور تشتوت اور جو قبضہ ہے پاکستان کی عوام کا بچہ بچہ کشمیر کے ساتھ کھڑا ہے اور نہ صرف کھڑا ہے خدا کی قسم کھا گئے تاہو جس دن حکومت جس دن حکومت کوئی ایسا فیسرہ کرے نوجوان یہاں کے اسٹوڈنٹس گلیوں کے لڑکے بوڑے بزرک سب کے سب جو انچاہت کے لئے کھڑے ہو جائیں کشمیر کا مصورہ کرتا ہے شہید زبکار کی بھٹو کی پارٹی نے موطمہ شہید جنگزید بھٹو صاحبہ نے ہمیشہ کشمیروں کے لئے جہجندی کا پروگرام دیا آج جسے کہ پورے ملک کے اندر باویس پروں عوام ہم کشمیروں کے ساتھ ہیں اور انڈیا کی حکومت جس طریقے سے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کشمیری بھٹوانوں کے ساتھ جو ضرورت جاتی کر رہی ہے نوجوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے اور ان کے اولاد کے سامنے ان کے بزرگوں کی جو تذیر کی جاری ہے آج تقریباً چار مینے کے قریب ہو گئے ہیں جو کشمیروں کے ساتھ وہاں پہ کشمیروں کا دن لگا ہے آج ہماری پوری قوم ہم کشمیروں کے ساتھ ہیں اور پاکستان کے آرمی کو میں سلام کرتا ہوں پیش کرتا ہوں کہ وہ پاکستان کی خوج وہ بھی ان کے کشمیروں کے شانہ پچھنا رہے گی اور میں یہاں پہ موسیر آباد بیلک کے دوستوں نے یہ پردام نکھا ہے تو میں ان کو دوستوں کو دیلے ان کے شکادہ شطان کے جنہوں نے ہمارے پوری مقادی افاد گھنٹا پاکستان زندہ آبا آج پورس کے بعد پاکستان بھٹکس پارٹی کی قیادت بہترابہ بین ازیر بھٹو نے جس طرح سے جس طرح کی کشمیر کے حوالے سے اور جس طرح سے آج پاکستان بھٹکس پارٹی کی اعلیٰ کی عزت قلعہ علال بھرکو زرزاری صاحب آسوگری زرزاری صاحب کی جو پالیسی ہے کشمیر کے حوالے سے وہ بہترابہ کلے رہے کہ ہم کبھی بھی کشمیر کا خودہ کس چیز بھی نہیں کرتے کشمیر پاکستان کی شہر آگے اور انشاءاللہ کشمیر پاکستان بنے گا اور ضرور بنے گا جس طرح سے ہمارے نہیں تالے سنسلے کے وہاں پہ آئے چاندوں نے بزرنے کو ہوئے بہترابہ بھی جس طرح سے ہماری کشمیری بھٹکوں کے اور ہمارے بزرکوں کے اور ہمارے روپ جس طرح سے بہترابہ شہید ہو رہے ہیں اس کی بھرپوں مدمت کرتے ہیں اور ہم کشمیری بھٹک سکھ میں کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں ہمیں جب بھی بھلا رہا ہے ہم دونے ہونے ہیں ان کے پاس یہ بہت بڑی احمد ہے اس پانچ پروری کو یونک کشمی یا پکٹی کے آلے سے تمام پاکستانی بلکہ پوری دنیا میں چاہ پر پاکستانی موجود ہیں ہم اس کو مناتے ہیں اور ہمیں شامل رہے گے آج کے اس پیڑے فارمشن میں آپ لوگوں کے توسس سے بات کرنا چاہتا ہوں پاکستان کے ریاستی دارے اور حکومت پاکستان ہم اپیل کرنے کہ اس وقت جو 183 دن سے کشمیل کے اندر جو ظلم ہے ہماری ماں و بہنوں کے ساتھ جو ظلم اور زیادی ہو رہی ہے اور معصوم بجوں کو قتل کیا جا رہا ہے ہمارا دل جو ہے خون کے احسنی ہو رہا ہے آج لوگوں کے توسس سے میں یہ اپیل کرتا ہوں ہماری عوالوں پر پھوچائے کہ پاکستان میں جہاں دلیل کریں پاکستان کی نوجوان نسل اپنا خون اپنے کشمی بھائیوں کو دینا چاہتی ہے آپ نے دیکھا کہ یہاں پر حسین آباد اتحاد ویل فیر کمیٹی کی جانب سے جو کیمپ لگائی گئی ہے اس کے صدر نے یہی اعلان کیا ہے کہ اگر حکومت پاکستان کو اگر جہاد کے لیے اعلان کرتی ہے تو اتحاد کی جانب سے تین سو کارکن ہر وقت پیار رہیں گے کیمرامین غلام حسین چانڈیو کے ساتھ بارس ریاض دم نیوز